ہمارے مذہبی طبق میں یہ بات ہے مجھے تو یہ بیماری نظر آرہی ہے جو بڑتی چاری میں آپ سے ارس کروں ایمانداری کی بات یہ ہے کہ جن علماء کو اسازہ کو ہم نے اپنے زندگی میں دیکھا میرے اسازہ میں بلکہ ہم دونوں کے استادوں میں مولانا عبدالحمد بجانین صاحب رحمت اللہ تعالیٰ تھے اور اسی طرح سے جو شیوخ ہمارے تھے جن سے ہم نے پڑھا جامع اذر کے اسازہ تھے شیخ ابراہیم غنیم شیخ اب الفتوہ السید اور شیخ محمد ردوان پھر اس کے علاوہ جو کبار علماء کو ہم نے دیکھا اور یونیورسٹیز میں جیسے ہمارے آئیڈیل استاد ہیں جن کے ساتھ ہم نے پیش دی کیا پروفیسر ڈاکٹر منظوردر احمد صاحب تو یہ وہ اسازہ ہیں جن کو ہم نے قریب سے دیکھا اور کبھی تکبر نہیں دیکھا ان کے مزاجوں میں کبھی تصنع نہیں دیکھا کبھی کچھ بناوٹ نہیں دیکھی اللہ نے بیشت وائز چانسلر کے ان کو بنایا تبھی وہ زمین پر ہی سوتے تھے اور جب خلوت و جلوت میں کوئی منافقت نہیں تھی ان لوگوں میں ایسا تکبر نہ بھی ہو محمد عمر قاضی صاحب تکبر نہ بھی ہو دکھاوہ ہو تو دکھاوہ ایک بات آپ سرس کروں کچھ پوزیشن ایسی ہوتی ہے جن کی کچھ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے مثال کے طور پر ایک آفیسر ہے کسی جگہ کام کرتا ہے تو اس کا یہ کام ہے کہ وہ لوگوں سے باتچیت ہو کرے لیکن ساتھ ساتھ ڈیکورم کو مینٹین کرے پروٹکول ہو پروٹکول سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی غریب اس تک پہنچنا سکے یا کوئی اپنے وزن کو بھی دیکھنا چاہیے جو ذمہ داری ہے مثال طور پر یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ گلے میں ہاں ڈال کے گھومنا شروع کرتے ہیں یا بے تقلفان طریقے سے قہقہ لگانا شروع کرتے ہیں یہ بھی مایوب ہے شریعت تبار سے بھی مایوب ہے لیکن ایک بات یہ بھی نہیں کہ جب آپ اپنے کسی ذمہ دار جگہ پر بیٹھے ہوں تو وہاں آپ ایک عجیب صاحب کا انداز ہو ریاکاری کا بناوٹ کا دکھاوے کا یہ بھی نہیں مثال طور پر تعلیمی اداروں میں ایک استاد کا یہ کردار ہونا چاہیے کہ وہ اپنے تعلیم سے شفقت سے بات کریں ایک عالم کا یہ کردار ہونا چاہیے کہ وہ صرف ٹی وی سیٹ کے اوپر نظر آنے والے حالات کے اندر وہ گفتگو جو کچھ بھی کر رہا ہے وہی گفتگو نہ ہو بلکہ عام زندگی کے اندر بھی لوگوں کے ساتھ اسی شفقت سے بات کریں جس چیز کو میں نے محسوس کیا ممکن ہے آپ اس سے اختراب نہیں کر سکتے کہ بعض اوقات ہمارے ہاں لائف پر بھی یا ریکارڈنگ میں بھی مختلف چینلز کے اندر بعض جگہ پر میں نے محسوس کیا جو میری ابزرویشن ہے جو گفتگو ہوتی ہے اس میں احتیاط نہیں ہوتی یا تو مہمان جو آ رہے ہوتے ہیں ان کو میزمان اس طریقے سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اور چھوٹی عمر کے جو ہمارے بہن بھائی جو ذمہ داریاں آپ جیسے اس وقت نباہ رہے ہیں ایسی نماتیں اور میں بھی مختلف جگہ پر بہت گیا ہوں الحمدللہ اور جو میں نے ابزرو کیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ گفتگو میں بات کرتے ہوئے وہ یہ بھول جاتے کہ وہ اپنے سے بڑے سے بات کر رہے ہیں اور بعض اوقات ایسے الزامات ایسی انداز اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں جس سے دیکھنے والے پر گرانی مزلتی ہے اور وہ ٹی وی چینج کر دیتے ہیں اخلاقی اقدار کی پامالی بھی ریاکاری کی طرف اور وہ بھولنے والا چاہے وہ اس اینڈ پر ہو یا وہ اس اینڈ پر ہو اور معاشرے میں ہو اس کو ایک جیسا ہونا چاہے گفتگو ہماری جاری ہے مطلب ناظرین اور ملاقات ہوتی ہے آپ سے متصل سے بریک کے بعد آپ کیوں سمجھنے جس طرح ہم نے پہلے ایک بات کی تھی کہ جو ظاہر میں ہوتا ہے وہ باطن میں ہوتا نہیں ہے لیکن وہ چاہتا یہ ہے کہ اسے وہ سمجھا جائے جو وہ چاہتا ہے ویلکم ایک ناظرین آپ دیکھیں پروگرام نکتہ نظر شبیر ابو طالب کے ساتھ میرے ساتھ مجھدے پروفیسر ڈاکٹر محمد عمد قادی صاحب اور جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد عبداللہ قادی صاحب اور گفتگو ہم کر رہے ہیں آج کا ہمارا موضوع ہے کیا ہمارے اکثر آمال دکھاوا تو نہیں میرا نکتہ نظر یہ ہے کہ ایسا ہی نظر آتا ہے اکثر عبادت خدمات اور آمال ہمارے جو ہیں اس میں ریاکاری کا انصر نظر آتا ہے میری طرف سے کیے گئے سوالات میرے معزز ممنان گرامی کی جانب سے دیئے گئے جوابات جملے الفاظ وقتی طور پر آپ کو حیرز عطا کر سکتے ہیں لیکن مقصد ہمارا یہ ہے کروں گا عبادات کروں گا خدمات کروں گا لیکن دکھاوا نہیں کروں گا جی اس میں عرض یہ ہے کہ اپنی شخصیت کے انسان کے جو ہوتے ہیں وہ دو پہلو ہوتے ہیں اچھا ریاکار انسان جو ہے وہ اصل میں آپ کیوں سمجھنے کے جس طرح ہم نے پہلے ایک بات کی تھی کہ جو ظاہر میں ہوتا ہے وہ باطن میں ہوتا نہیں ہے لیکن وہ چاہتا یہ ہے کہ اسے وہ سمجھا جائے جو وہ چاہتا ہے تو سب سے پہلے اسے خلصتائی سے بچنا ہوگا جھوٹی تعریفوں سے بچنا ہوگا پرانہ مجید میں فرمایا وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ایسی تعریف کی جائے ان کے بارے میں وہ کہا جائے جو انہوں نے کیا ہی کبھی نہیں تو یہ قرآن ہم وہ سننا چاہتے ہیں جو ہم کرتے نہیں اور ہمیں خوشی اسے سے ہوتی تو سب سے پہلے ہمیں اپنے تعریف کرنے والے کو روکنا ہوگا جائے دنیا کا مشکل ترین کام ہے مثال کے طور پر ہم تو ان کو نوکری دیتے ہیں جو میری تعریف کرتے ہیں نہیں اگر ہمیں اب یہ کوئی فون آ جائے اور ہمارے کوئی تعریف کرے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تم رک جاؤں ہم کہیں گے اچھا مزید آپ کیا کہہ رہے ہیں ہمارے بارے میں اور کیا خیال ہے آپ اور کیا خیال ہے ہم یہ نہیں پوچھیں گے کہ اچھا ہماری تنقید بھی کچھ بتاؤ ہم میں کچھ ہوئی بھی تو ہوں گے وہ نہیں پوچھیں گے ہم اپنی تعریف جو ہوگی وہ پوچھتے جائیں گے اور یہ سب سے بڑی مسئیبت جو ہے شیطان سب سے پہلے انسان کو اس جال میں فساتا ہے کہ ہری تم میں جتنی خوبی ہیں تم تو بڑے عابد و ظاہد ہو اور تمہارے تو کیا کہنے تو دیکھئے میں آپ سے عرض کروں پرانے بزرگوں کا جیسے ایمہم قادری صاحب نے کہا میں پرانے بزرگ کا ایک واقعہ سنا ہوں آپ کو کہ ایک بچہ مسجد میں چلا گیا اور صورتحال یہ تھی کہ وہ نیکر میں تھا تو کسی نے نماز ایسر کا سلام پھیرنے کے بعد اسے ڈانٹا تو انہیں نے کہا دیکھو یہ مت کرو اس سے بچے مساجد مانے سے رک جائیں گے تو کہنے کہ اس کا طریقہ ہونا چاہیے یہ کہا کہ تم سب کو بتا کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ ہماری جو نصیحت ہے ہم اگریسیو ہو جاتے ہیں ہمیں اگریسیو نہیں ہونا چاہیے حکمت کے ساتھ بات سمجھانی چاہیے بات وہی کر رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں ایگریسیو سے پانچ منٹ آپ سمجھائیں گے بات نہیں سمجھ میں آئے گی آپ حکمت کے ساتھ جیسے قرآن مجید نے فرمایا کہ حکمت سے کام لو اور مطلب ہے کہ اگر جدال بھی کرنا ہے تو احسن طریقے سے کرو تو بات کو جتنا خوبصورت طریقے سے نرمی سے سمجھائے رہا سکتا ہے اتنا غصے میں نہیں ہو سکتا اچھا محمد قرآن صاحب یہ بتائیں کسی معاملے پر صفائی پیش کرنا الزام لگا بتایا کہ تمہاری تو کوئی کارکردگی نہیں اب وہ صفائی پیش کر رہا ہے اسے دکھاوا کہیں گے نہیں صفائی میں نے یہ بھی کیا ہے آپ کو بتا نہیں نہیں میں نے یہ بھی کیا ہے آپ کیسے کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ذمہ داری پھولنی گی اس صفائی پیش کرنا دکھاوا ہے اصلاح بات کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ حوالہ بہت اہم ہوتا ہے یعنی معاملہ کیا ہے اور کس عنوان سے وہ الزام لگا اور اس کے جواب میں وہ شخص کیا کہہ رہا ہے مثال طور پر کسی نے کہا کہ آپ اس ادارے کے متولی ہیں آپ نے تو پیسے کھا لیے اب اس شخص کے لیے یہ بڑی مشکل کیفیت ہے کہ وہ یا تو اپنی عبادت کو چھپائے اور یا وہ ظاہر کرے ظاہر کرتا ہے تو لوگ کہیں گے ریاکار ہے اور چھپاتا ہے تو الزام ختم نہیں ہوگا اب اس نفسیاتی مسئلے میں یا اس شرعی مسئلے میں دونوں مسائل اقصاد ہیں یہ ذمہ داری ہے اس شخص کی کے بہت ہی محتاط طریقے سے یہ بتلائے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا نوازہ ہے میرے پاس سب کچھ ہے اب یہ ریاکاری میں نہیں آرہا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بھی زیادہ یہ نوازہ کی یہی تھا لیکن میں نے خاموشی کے ساتھ اس ادارے میں یہ سب کچھ دے دیا اور اس کا تذکرہ اس لیے نہیں کیا کہ میں تذکرہ کرتا تو یہ میرے لئے مناسب نہیں تھا یہ تہدی سے نعمت ہے اصل میں تہدی سے نعمت میں ہو سکتی ہے اور اس میں آپ کے الفاظ بتائیں گے کہ آپ کیا کہنا چاہیے لہجہ بہت اوقات ممکن ہے کہ ایک شخص جو اتنی نیکی کر رہا ہو خاموشی کے ساتھ اور اس پر جب اتنی بری طرح سے الزامات لگا کر مختلف طریقوں سے اس کو کہتے ہیں نا اردو میں گھیرنا اس کو پریشان کیا جائے ذہنی طور پر دلبرداشتہ ہو کر وہاں جانا چھوڑ دے اور پھر اس سے معاشرے یہ کہنے شروع کر دے لوگ شروع کر دیکھیں گا یہ ہوا نا میں نے کہا تو کتنا غصہ آیا تو آج کل تو جھوٹے کوئی غصہ آتا ہے سچے ہوتے تو پیش کرتے کچھ سچے ہوتے تو بات ثابت کرتے اپنی کیوں نہیں آرہے یہ بھی اصل میں وہ غلط فہمی یا وہ طاقت ہے جو شیطان دلوں میں اور ذہنوں میں ڈالتا ہے لوگوں کو لڑوانے کے لئے اصل میں معاملہ کیا ہے بھائی شبور ابو طالب صاحب معاملہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم نیکی کرنے والے کے لئے بھی بدگمانی بہت زیادہ کرنے لگتے ہیں جیسے ڈاکٹر عبداللہ قادری صاحب نے فرمایا اچھے خاص ہے بندے کو خراب کر دیتے ہیں اب کسی نے بہت بڑا ہسپیٹل بنا دیا اور وہ شخص بچارہ نہیں بھی چاہے خاموشے سے بھی آ رہا تو پوری دنیا اس کے پیچھے آ جاتی یہ پیار ہے لوگوں کا اب لوگ دیکھنے والے دیکھو دیکھو ہو جا رہا ہے نا یہی تو چاہتا تھا ہسپیٹل بنا کے پوری دنیا اس کی پوجہ کرے نعذب اللہ منزلک تو نیکیوں کو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہ جو سٹیریو ٹائپ ہے نا سٹیریو ٹائپ کہتے ہیں کہ اپنے دماغ میں پہلے سے ہی کوئی بات فرض کر لینا اور پھر اس کے خلاف ہو جانا ہمیں اپنے تنقیدی روئے کوئی بدلنا ہوگا اگر نیکی کوئی کر رہا ہے تو اس کو ہمیں واقعی اس کی نیکی میں اس کا حصہ بننا ہوگا پہلے قریب تو جائیں نا قریب جا کر دیکھیں تو صحیح کہ یہ شخص نیکی کر رہا ہے اگر وہ نیکی کے لیے کوئی کام کر رہے اگر وہ برائی کر رہے تو پھر بعد میں آپ ابھی اس نے نیکی کی بھی نہیں اس سے پہلے آپ کہتے ہیں صاحب یہ تو اس لیے کر رہا ہے کہ اس کو تو آپ دیکھ لے نا آپ کو پتا چل جائیں گا